اتار کر لے گئے ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا اور ایاز بلوچ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا تھا پولیس کا ایسا کہنا ہے اغواہ کار جس گاڑی میں سوار تھے اس پر نمبر پلیٹ بھی نہیں درج تھی ایاز بلوچ کے اغواہ کے بعد جائے واردات جیو فینسنگ کر لی گئی ہے اور مقوی دو موبائل فون استعمال کرتا تھا جس کی آخری مقام بھی حاصل کر لیا گیا ہے مقوی کے دونوں موبائل فون بند کر دیے گئے ہیں پولیس ذرائع کا ایسا کہنا ہے کراچی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر وزیر علا سندھ کے مشیر برائے کچھی آبادی مرتضی بلوچ کے بیٹے کا گھڑاپ سے اغواہ ہوا ہے اور اغواہ کار گاڑی سے اتار کر لے گئے ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ذرائع کا ایسا کہنا ہے آیاس بلوچ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا تھا پولیس کے مطابق اغواہ کار جس گاڑی میں سوار تھا اس پر نمبر پیٹ بھی نہیں درسی شاہد انجب نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانے گے شاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں یہ مرتضی بلوچ ہیں جو کہ رکنے سوائی اسمبلی ہیں اور وزیر علا سندھ سے مرادلی شاہ کے مشیر بھی ہیں ان کا بیٹا اکیس سالہ حیات بلوچ جو کہ رات کو ملیر کینٹ سے گھڑاپ کی طرف جارہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ کے راستے میں نامعلوم جو کہ پانچ افراد بتایا جاتے ہیں کڈنیپر ہیں گاڑی میں سوار تھے جس پر نمبر پلیٹ نہیں تھی گاڑی کو روکا پہلے پوری فیملی کو ہوسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے حیات بلوچ کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں ایس ایس پی راؤنوار کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک رینسم کی کوئی کال نہیں آئی ہے جبکہ دوسری طرف ایس ایس پی ایوی سی سی عبداللہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیو فینسنگ ہم نے وہاں پر کر لی ہے اور ان کے جو اس کمال میں مگوی کے دونوں نمبر تھے وہ فیلال بن جا رہے ہیں تاہم ہم اس کوشش میں ہیں کہ کوئی ایسی کال ہمیں رسیب ہو تو اس کے بعد جو ہے ہم مزید اس میں تحقیقات جو ہے وہ کریں شاہد انجب نمائندہ کیپیٹل ٹی وی کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اقواہ کار گاڑی سے اترے اور بچے کو ساتھ لے گئے حیات بلوچ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا تھا پولیس کا ایسا کہنا ہے کراچی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اقواہ کار جس گاڑی میں سوار تھے اس پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میمبر صبح اسمبلی ہیں حیات بلوچ کے اقواہ کے بعد جائے واردات پر جیو فینسنگ بھی کر لی گئی ہے